بسم اللہ الرحمن الرحیم علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھیں ہیں تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا کہ جی میرا اور علی کا جگڑا ہو گیا تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے کہ جی باہر نکل گئے تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسروں میں کیسے کہوں میرا میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں آپ خود ڈھونڈنے نکلے کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا ابو تراب اٹھو ان کو اٹھایا کچھ نہیں کہا ساتھ لائے اور گھر میں آگئے کچھ نہیں پوچھا کیا جگڑا تھا کیا لڑائی تھی ہمارے طرف دہاتوں میں پنچائتیں ہوتی نا جگڑے تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے ہور بکھا دیں آن بھئی تو کی آکھیں آن بھئی تو کی آکھیں اسا کہہ کہہ تو میں آکھیں نہیں اور سا کہہ تو آکھیں اور سا کہہ تو میں آکھیں نہیںежی ہوگی تھی لڑائی ہوکر صلحہ دیں بجا ہور لڑائی ہو جانے میں قربان جاؤmp میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولی اور آکر آپ ایسے نہ لیٹ گئے زمین پر لیٹ گئے زمین پر ادھر حضرت علی کو لٹایا ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا اب مجھے دیکھنا یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر یہ دیکھ رہے ہو اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا اب یہ علی کا ہاتھ یہ فاطمہ کا ہاتھ یہ میرے نبی کا اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا اب کہا تم کو ہماری صلح ہو گئی تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی تو آپ بتنے خوش خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لے کہ یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو یہ دنیا ہے اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے اپنے گھروں کو خوبصورت بناو نبی والی اخلاق کے ساتھ نبی والی محبت کے ساتھ میں کیا سنوں آپ کو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا عائشہ سنو دھیان سے سنو اظہار محبت اظہار محبت آپ نے کہا عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے کہ تُو جنت میں میری بیوی ہے مجھے موت ہی اچھی لگنے لگ گئی اور عربوں کے ماحول میں عرب کے ماحول میں عرب کے ماحول میں کوئی یہ کہتا مجھے بیوی سے عشق ہے تو عیب سمجھتے تھے اور کوئی کہتا میری محبوبہ ایسی تو کہتے واہ واہ یہ عرب کا ماحول تھا جیسے یہاں گل فرنڈ کا بوائی فرنڈ کا چل گیا ہے اللہ ہمارے بچوں کو پاک دامنی نصیف فرمائے تو عرب اس میں کوئی نہیں جھجگتے تھے کھلوں کھلا وَحَلْ تَبْقِينَ اپنے لیلہ بجنوں کا نام تو سنو ہے یہ صحیح لوگ ہے ساڑے ہیرزان جیتا ساڑے کھوڑے کی سن وَحَلْ تَبْقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرٍ نِسَاءٌ نَوَائِحُ قَمَا لَوْ أَصَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَقَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمُعٌ مِنَ الْعَيْنِ السَّافِحُ میں نے دو شیر پڑھے ہر شیر میں وہ لیلہ کا نام لے رہا ہے لیلہ کا نام لے رہا ہے یہ کلچر تھا عرب کا کہ ماشوقہ سے محبت کا اظہار فخر اور بیوی سے محبت کا اظہار اوہ تو رنموری دو گئے ہیں تو زنموری دو گئے ہیں یہ محول سمجھ میں آگئے ہیں اس محول میں ایک شخص مسجد میں آتا ہے اور ایسے محفل لگی ہوئی ہے روح کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے من احب الناس علیک تو آپ نے اس کے کان میں نہیں کہا اور یا تین بس آپ نے زور سے فرمایا عائشہ سے اللہ وہ تو ہل گئے آپ نے کہا عائشہ سے اس کو تو توقع نہیں تھی تو وہ گھبرا کے کہلنے کا یا رسول اللہ میرا یہ مطلب نہیں تھا میرا مطلب تھا مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو وہ آپ نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے ابو بکر نے کہا آپ نے کہا عائشہ کے اببہ سے اس عائشہ کا نام دوبارہ لیا انہوں تھوڑا جب پانی پیموں مناست اپنے گھروں کو عباد کرو محبت کے بول سے محبت کے روئیوں سے محبت کی باتوں سے در گزر کرو برداش کرو یہ میرے نبی نے زندگی سکھائی ہے حضرت عمر کا فرمان ہے ما اکرمہنہ الا الکریم وما اہانہنہ الا اللعیم بیوی کو وہ عزت دیتا ہے جو شرافت والا ہوتا ہے اور بیوی کو وہ زلیل کرتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے اتنا سخت لفظ کہیں نہیں استعمال ہوا کہ کمینہ آدمی بیوی کو زلیل کرتا ہے اور شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے تو میرے بھائی بہنوں اللہ کے واسطے میری فریاد سنوں تمہارے گھروں کی خوبصورتی میرے نبی کی غلامی میں ہے یہ ڈبل جابیں چھوڑو یہ بڑے بڑے گھروں کی دوڑ چھوڑو بڑے بڑی گاڑیوں کی دوڑ چھوڑو اپنے گھروں کو بچاؤ اللہ کے واسطے کیونکہ یہاں کی نسل خطرے میں ہے پاکستان میں کوئی برے سے برہ بچہ بھی ہوگا تو ایتھیسٹ نہیں بنے گا اسلام نہیں چھوڑے گا یہاں اسلام چھوڑ دیتے ہیں میں آپ کو اپنے گھر کی بتا رہا تھا ایک بچہ مجھے ملنے آیا کہنا کہا جی میں نے پورے پاکستان میں ٹاپ کیا ہے ایف ایسی میں اور کنگ ایڈ جو ٹاپ کرتے ہیں وہ کنگ ایڈ ورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو دو دفعہ میں خودکشی کی کوشش کر چکا ہوں پلز کھائیں گولی ہیں لیکن وہ زندگی تھی بچ گیا میں نے کہا بیٹا تو چھوٹا سا ہے تو نے یہ خودکشی کی کیوں کیوں یہ تنہیں قدم اٹھایا کہا جی میرے امی اور ابو اتنا لڑتے ہیں کہ ڈسارٹڈ ہو کر میں دو دفعہ خودکشی کی کوشش کر چکا ماں اور باپ کی لڑائی نے اتنے بریلینٹ قابل بچے کو مرنے پر مجبور کر دی کوئی بھوک نہیں تھی سوکھے تھے اچھے خوشحال کرانا تھا لیکن خامد بھی بززبان بیوی بھی بززبان تو بچے خودکشی پہ آگئے بھائیو اگر آپ اپنے آپ کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں سب دیکھو اس زبان پہ قابو پالو یہ زبان خوبصورت ہو گئی دل جڑ جائیں یہ چند روزہ زندگی ہے میرے نبی کی دو سنتیں نیلو ایک زبان پہ قابو یہ ہے اس زبان پہ قابو پالو اس زبان پہ قابو پالو اس زبان پہ قابو پالو تو آپ کے گھروں کے نوے فیصد مسائل ختم ہو جائیں اور دل کو سب سے صاف رکھ اور اپنے ایک دوسرے کا ہاتھ بٹھاؤ اپنے بچوں کو اپنی دولت سمجھو ان کو یہاں اچھا مسلمان بنا کے چھوڑو اب یہ نسل یہاں رہنے والی ہے واپس نہیں جائے گی نہ تم جاؤ گے نہ تمہاری نسلیں جائیں گی ایک پتھان کوئی بٹھاؤ تو پہلے معافی مانگتا ہوں ایک پتھان کا خرکوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا کہ خان جی آپ کا تو خرکوش گم ہو گیا تو وہ کہنے لگا ارے بھائی اب نہ کرو ہم نے اس کو نسوار کھلایا ہوئے جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس ہی آئے گا تو تمہیں آسٹیلیا کی نسوار لگی ہے تم پاکستان واپس جاؤ گے نہیں جاؤ گے ادھر ہی رہو گے لہٰذا یہاں اس طرح زندگی سیکھو کہ آپ کی نسلیں اسلام پہ باقی رہیں